خوش آمدید ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹین ای نیوز ناظرین جیسا کہ آپ تمام جانتے ہی ہے تلنگانہ حکومت کی جانب سے ڈرکس پر جنگ کا اعلان کیا گیا ہے تلنگانہ کے چیف منسٹر کی چندرشہ کھراؤ کا مقصد ہے کہ تلنگانہ ڈرکس فری تلنگانہ بن جائے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تلنگانہ پولیس پوری طاقت لگا رہی ہے اس کے چلتے ہر روز ساؤزون میں کارڈ این سرچ کے ذریعے ہر ایریے میں گھروں کی تلاشی مہین کے علاوہ راڈی شیٹرز کی کانسلنگ کی جا رہی ہے اور گاڑیوں کی تلاشی مہین بھی جاری ہے آج رین بازار پولیس ٹیشن اور میرچوک ڈیویجن کے تحت گجرہو بھوپال آئی پیس ڈی سی پی ساؤزون کی نگرانی میں بی آنند ایڈیشنل ڈی سی پی انچارج میرچوک ڈیویجن انسپیکٹر آف پولیس ان رنجیت کمار گوڑ پی ایس رین بازار کے علاوہ دوسرے کئی عالی اہدداروں نے اس ڈرائیو میں حصہ لیتے ہوئے یا خود پورا ریلوے اسٹیشن کے پاس یہ مہین چلائی اور ایک سو دو ٹو ویلرز کو ضبط کر لیا جو کہ بینا دستاویزات کے تھے اور دس روڈی شیٹرز کو بھی طلب کرتے ہوئے ان کی کانسلنگ کی گئی آئیے سنتے ہیں مزید تفصیلات گجرہو بھوپال کے زبانی چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تلنگانہ سرکار نے ڈریکس پر جنگ کی اعلان کی ہمارے آنڈرابل چیف منسٹر صاحب کا یہ مقصد ہے کہ تلنگانہ میں کئی بھی ڈریکس کا استعمال نہیں ہو اور اس کی کنٹرول کرنے کے لئے پوری حکومت پوری طاقت سے کوشش کریں اسی بات سے ہم ساؤچ زون میں پہلے جب یہ ڈرائیو شروع ہوا تھا اس سے پہلے کچھ ایسے جگہ تھی جہاں پہ یہ ڈریکس اسپیشلی گانجا کا استعمال ہوتا تھا چوٹی سی کاروبار بھی ہوتا چلتا تھا ریٹیل کونٹیٹی میں خاص کر کے جو نیگلیکٹڈ پلیچس ہے ایم ایم ٹی سٹیشنز اور فلائی آورز کے نیچے جو علاقہ ہے وہاں پہ تھوڑی آئیسیلیٹڈ پلیچس ہے وہاں پہ پہلے ہوتا